سیدھے فائر کی ہے آج ریپیٹر کے ربڑ کی گولیاں اور ایکسپائر شیل اور کیمیکل والا پانی پھینکا آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا کیمرہ دیکھ رہے ہیں کیا لوگ کم ہوئے یا زیادہ ہوئے ہیں ہمارے پاس سیفٹی بیل ہے اس کے باوجود یہ ظلم اور بربریت کس لیے شباز شریف پی ڈی ایم کے ملازم نہیں ہے آپ ریاست پاکستان کے ملازم ہیں یہ چور ہے یہ چور ہے یہ لیبل نہیں اتر سکتا یہ سب کچھ تو اسی لیے کر رہے ہیں رائے فرار اختیار کر رہے ہیں لیکن ایک آئین ہے اگر یہ آئین کی دھجیاں اڑائیں گے تو ہم آئین کا تحفظ کریں گے ہم پھر بھی نکلیں گے اور ورڈ میں آپ دیکھیں گے اللہ آپ کو زندگی دے آئین کا نام و نشان سیاسی ختم ہو جائے گا یہ میدان جنگ جب تک ختم کرنے والے اس کو ختم نہیں کریں گے یہ ختم نہیں ہوگا کیا قصور ہے عمران خان کا کیا آپ عدلیہ گریٹ کو نہیں مانتے اٹھارہ تاریخ تک ہمارے پاس سیفٹی بیل ہے اس کے باوجود یہ ظلم اور بربریت کس لیے یہ خوف عمران خان کا ان کے اوپر تاری ہو گیا ہے میرے لیڈر عمران خان نے کہا تھا کہ یہ اپنے بچوں کے شادیوں میں نہیں کر سکیں گے یہ کسی جگہ پر نہیں جا سکیں گے ہر گلی میں ہر کوچے میں ان کے اوپر آواز لگے گی یہ چور ہے یہ چور ہے یہ لیبل نہیں اتر سکتا جتنی مرضی سے آتی کرنے پھر بھی چور چوری رہیں گے پاکستان کے پاپولر لیڈر عمران خان صاحب کے گھر میں شیلنگ کی گئی ہے حکومت کو کیا کہنا چاہیں گے میں کہتا ہوں حکومت کو غوش کے ناخل لینے چاہیے اور ان اداروں کو لینے چاہیے ان کو میں یہ میسک دیتا ہوں کہ آپ شباز شریف پی ڈی ایم کے ملازم نہیں ہے آپ ریاست پاکستان کے ملازم ہیں آپ پاکستان کے جو حقوق ہیں انسانی حقوق ہیں جو کہ ہر پاکستانی کو حاصل ہے آپ اس کو فالو کریں آپ کسی کے حکم کو فالو نہ کریں آپ پاکستان کی عوام کو فالو کریں کیونکہ آپ اس عوام کے ٹیکس کے پیسے سے دنخواہ لے رہے ہیں آپ کسی زالتی ملازمت مت کریں جو ظلم اور بربریت آپ کر رہے ہیں آپ کو خود اندازہ ہونا چاہیے کہ اس کا انجام کیا ہوگا موجودہ جو صورتحل چل رہی ہے لگنی راہ کی الیکشن ہو پائیں گے یہ سب کچھ تو اسی لیے کر رہے ہیں رائے فرار اختیار کر رہے ہیں لیکن ایک آئین ہے اگر یہ آئین کی دھجیاں اڑائیں گے تو ہم آئین کا تحفظ کریں گے ہم پھر بھی نکلیں گے ہم پھر اعتجاج کریں گے جب تک یہ دبے دن کے اندر اندر الیکشن نہیں کرائیں گے اور یاد رکھیں میری بات جب تک ایک مستحکم فریشمن ڈیٹ کے ساتھ اکومت نہیں آئے گی پاکستان ترقی کر ہی نہیں سکتا آگے جان نہیں سکتا اور وہ لیڈر عمران خان ہے جس کے اوپر پوری دنیا اعتماد کر دی ہے امت مسلمہ ہی اس کے اوپر اعتماد کر دی ہے عمران خان آئے گا اور انشاءاللہ پاکستان ترقی کی طرف گام یہ خان صاحب کی جو فوج ہے خان صاحب کی ٹائگرز اور برکرز جو ہیں یہ کب تک یہاں پر رہیں گے آج غالباً انچاسوہ دن ہے پچاسوہ پچاسوہ دن ہے پچاس دن سے میں اپنی بات کرتا ہوں میں ادھر ہی ہوں اور یہ میرا دس منٹ پر گھار ہے میں اپنے گھار نہیں کیا اور یہ تو جتنی دیر جتنا دبائیں گے اتنے ہی زیادہ نکلیں گے انہوں نے میڈیا پہ اور انہوں نے جیسے آنسو گیس کے شل مارے سیدھے فائر کی آج ریپیٹر کے ربڑ کی گولیاں اور ایکسپائر شل اور کیمیکل والا پانی پھینکا آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا کیمرہ دیکھ رہے ہیں کیا لوگ کم ہوئے ہیں یا زیادہ ہوئے ہیں لوگ زیادہ ہوئے ہیں حق سچ کی تحریک دیکھیں جو بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں دو چیزیں نہیں چھپتی ایک پیسہ نہیں چھپتا ایک ایمان نہیں چھپتا ایمان زہر رکھاتا ہے جتنا مرضی دبائیں گے ایمان اترا ہی زیادہ نکلے گا امران خان ایماندار لیڈر ہے اس کے کارکن ایمانداری کی وجہ سے امران خان کے ساتھ ہے اور جو سیاسی حریف ہے جو سیاسی دشمن ہے وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ امران خان سچا ایماندار ہے تو ایماندار لیڈر کی تحریک سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ اس کو ڈرائیا جا سکتا خان صاحب آپ کو یہ ایکشن لیں گے خان صاحب عوام کی طاقت سے ہی ایکشن لیں گے جو یہ عوام کی طاقت ہے اور عوام کی طاقت ووٹ ہے اور ووٹ میں آپ دیکھیں گے اللہ آپ کو زندگی دیں اور ان کا نام و نشان سیاسی ختم ہو جائے گا